بسم اللہ الرحمن الرحیم راست پر نہیں لاسکتا کبھی اچانک تمام کام درست ہو جاتے ہیں اور کبھی طلبکار نقام رہتا ہے اور میں نے اللہ کو اپنے ارادوں میں نقام بھی اس سے پہچانا ہے جب کسی شخص کا علم اس کی عقل سے زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ علم اس کے لیے وہ بالے جان بن جاتا ہے صدق یقین کے ساتھ سوئے رہنا اس نماز سے کہیں بہتر ہے جس کے پڑھنے میں یقین شامل نہ جب عقل کامل ہو جائے تو کلام کم ہو جاتا ہے اور آدمی اکثر صحیح بات کرتا ہے ایک شخص نے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا انسان مختار ہے یا مجبور آپ نے جواب دیا اپنی ایک ٹاں اٹھاؤ اس شخص نے اپنی ایک ٹاں اٹھائی تب آپ نے کہا اب دوسری بھی اٹھاؤ وہ بولا میں اس سے مجبور ہوں تو آپ نے فرمایا یہی مثال مختار اور مجبور کی ہے انسان زبان کے پردے میں چھپا ہے عدب بہترین کمال ہے اور خیرات افضل ترین عبادت ہے جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند کرو بھوکے شریف اور پیٹ بھرے کمینے سے بچو گناہ پر ندامت کناہ کو مٹا دیتی ہے نیکی پر غرور نیکی کو تباہ کر دیتا ہے سب سے بہترین لکمہ وہ ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا جائے جو پاک دامن پر تحمد لگاتا ہے اسے سلام مت کرو موت کو ہمیشہ یاد رکھو مگر موت کی عارضو کبھی نہ کرو اگر توقل سیکھنا ہے تو پرندوں سے سیکھو کہ جب شام کو واپس گھر جاتے ہیں تو ان کی چونچ میں کل کے لیے کوئی دانا نہیں ہوتا سب سے بڑا گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نظر میں چھوٹا ہوں اس شخص کو کبھی موت نہیں آتی جو علم کو زندگی بخشتا ہے دو طرح کی چیزیں دیکھنے میں چھوٹی نظر آتی ہیں ایک دور سے دوسری غرور سے کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا کیونکہ تم کو دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی اللہ ہے وہ اسے اتاو اور آپ سے لے بھی سکتا ہے دوست کو دولت کی نگاہ سے مت دیکھو وفا کرنے والے دوست اکثر غریب ہوتے ہیں پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے آتی ہے بہترین آنکھ وہ ہے جو حقیقت کا سامنا کرے دنیا میں سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا اور آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا نفرت دل کا پاگلپن ہے انسان زندگی میں مایوس ہو تو کامیابی میں بھی نکامی نظر آتی ہے اگر کوئی تم کو صرف ضرورت کے وقتی یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہوں نہ بلکہ فخر کرنا کہ اس کو اندھیرے میں روشنی کی ضرورت ہے اور وہ تم ہو